بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج کس ویڈیو میں ہم ڈی ملٹی پلیکسر دیکھیں گے لیکچر نمبر نائنٹین جی تو ڈی ملٹی پلیکسر جو ہم نے پہلے ملٹی پلیکسر پڑھا اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا تو ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا پچھلی ویڈیوز لازمی دیکھیں یہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے تو یہ کیا کام کرتا ہے وہ کیا کام کرتا تھا اس میں زیادہ انپٹ ہوتے تھے اور ایک آؤٹپٹ ہوتا تھا ٹھیک ہے اس میں کیا ہوگا single input and several outputs یہ اس کا الٹ ہوگا اور وہ کیا کرتا تھا مختلف انپٹ میں سے ایک آؤٹپٹ کو سلیکٹ کرتا تھا اس لیے اس کو data selector بھی کہتے تھی اور اس کو کیا کہتے ہیں it is also known as data distributor کیونکہ یہ data کو distribute کر دیتا ہے وہ data کو سلیکٹ کرتا تھا یہ distribute کرتا ہے اور اس کے انپٹ زیادہ ہوتے ہیں اور انپوٹ سوری سنگل ہوتا ہے اور آٹپوٹ زیادہ ہوتے ہیں اس کے یعنی کہ بلکل الٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے میں نے اچھے انداز سے ہائلائٹ کر دیا اس میں جو ایم سی کیوز اور کیوز بن رہے ہیں وہ بھی آپ کو ہائلائٹ کر کے دکھا دیئے تو اس کو ہم اس شیپ سے سمجھ لیتے ہیں ون ٹو فور ڈی ملٹی پلیکسر اس کا مطلب یہ ہے کہ ون انپوٹ ہے ہمارے پاس انپوٹ کو یہ کیا کرے گا ڈسٹریبیوٹ کر دے گا یعنی کہ فور آٹپوٹس میں ڈسٹریبیوٹ ہم نے یہی پڑھا کہ اس کا سنگل انپوٹ ہوگا اور زیادہ آٹپوٹ ہوگے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیں وہی اس کی ورکنگ یہ آٹپوٹ اس کے فور آگئے اور یہ سرکٹ جو آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں آپ پہلے کر کے آئے ہوئے ہیں اس طرح سے آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے اس کی ورکنگ ہو رہی ہے آپ کو جس جو مین چیز بتانی تھی وہ بتا دی سنگل انپوٹ اور ملٹی پال آٹپوٹس ٹھیک ہے اور ڈی ملٹی پلیکسر اس کا الٹ ہوتا ہے جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں اپلیکیشنز آف ڈی ملٹی پلیکسر یہ ایمپورٹنٹ ہیں ٹھیک ہے اپلیکیشنز آپ نے اچھی طرح سے دیکھ لی نہیں ہے اس کی جو مین یوزڈ ہیں اس کے دو یوز ہیں ملٹی پلیکسر یوزڈ ٹو کنیکٹ آ سنگل سورس ملٹی پل دیسٹینیشن ٹھیک ہے یہ بلکل جو ہے ملٹی پلیکسر کے الٹ بات کہہ دی اس نے کہ جو سنگل سورس ہے اس کو ملٹی پل دیسٹینیشنز سے کنیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ دیکھیں ادھر سے سمجھیں ذرا یہ ہے ہمارا سنگل سورس اس کو یہ ملٹی پل جو دیسٹینیشنز ہیں ہماری یہ دیسٹینیشن ہے کیے ہے کیے ہے کیے ہے کیے ہے اس سے کنیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے سنگل کو ٹھیک ہے یہ ایک اس کا مین استعمال ہے باقی آپ ڈیٹیل تھوڑی سی پڑھ سکتے ہیں بعد یہی ہے جو میں نے ہائیلائٹ کر دیا یہ آپ کا ایم سی کیوز بھی ہے اور دوسرا یہ یوز ہے اس کا ہے اور ایم سی کیوز بھی آپ کا شارٹ کویسٹن بھی بن سکتا ہے دس سیکنڈ یوز آف ورڈ ڈی ملٹی پلیکسر is the ری کنسٹرکشن آف پیرلل ڈیٹا فرام دا انکومنگ سریل ڈیٹا سٹریمز کہتا ہے جو سریل ڈیٹا سٹریمز آ رہے ہوتے ہیں اس سے ری کنسٹرکٹ کرنا پیرلل ڈیٹا کو یہ اس کا دوسرا کام ہے مطلب کہ اسی شکل سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پیرلل ڈیٹا انکومنگ سریل ڈیٹا سٹریمز دیکھیں یہ سریل ڈیٹا آ رہا ہے یہ سنگل آ رہا ہے نا سنگل کو آپ کو پتا ہے سریل کا مطلب ہوتا ہے کہ سنگل لائن میں سے گزر کے آنا تو یہ سنگل سے آ رہا ہے سریل ڈیٹا انپوٹ آ رہا ہے اور اس کو یہ کیا کر رہا ہے ملٹیپل جو ہے آؤٹپٹس میں ڈیوائیڈ کر رہا ہے مطلب کہ اس کو پیرلل ڈیٹا سٹریم میں ٹھیک ہے سریل کو پیرلل میں کر رہا ہے اور ملٹی پیکسر کیا کرتا تھا پیرلل کو سریل میں کرتا تھا یہ اس کا بالکل اُلٹ کرتا ہے اُپوزٹ کرتا ہے یہ آپ یہ دیکھنے کہ آپ نے جو ملٹی پیکسر کے کہ یہ ہے نا ملٹی پلیکسر کے جو اپلیکیشنز یاد کی ہیں اس کا الٹ کر لیں تو وہ ڈیو ملٹی پلیکسر کی اپلیکیشنز بن جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس میں بڑا امپورٹن ٹاپک تھا ہمارا ایک اس کے بعد آ جاتا ہے پروگرامنگ لوجک ڈیوائسز یہ آپ کا امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے اور کافی مرتبہ ریپیٹ ہو چکا ہے پروگرامیبل لوجک ڈیوائسز یعنی کے پی ایل ڈیز ٹھیک ہے are used in many applications to replace the logic gates and MSI چپ یہ logic gates اور MSI چپ کو replace کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے اس کا main جو کام کیا ہے یہ circuit space کو save کرتا ہے اور reduce کرتا ہے and reduce and save the cost of components components کی cost اس کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے اور space بھی space کی بھی بچت ہو جاتی ہے یہ اس کا فائدہ ہے ٹھیک ہے یہ میں نے highlight کیا ہوا ہے یہ MSI کی اوز میں آ سکتا ہے اور یہ سارا جو ہے آپ کا ایک short question ہے بڑا ہی important ٹھیک ہے یہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ٹھیک ہے اور یہ end gates اور r gates کے جو arrays ہیں ان میں پروگرام functions perform کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے واقعی یہ detail ہے تھوڑی سی یہ آپ پڑھ سکتے ہیں important نہیں ہے اس میں سے کچھ بھی ٹھیک ہے اس میں ایک topic ہمارا یہ آجتا ہے programmable read only memory دیکھیں جی پی روم یہ آپ next بھی اس کی types پڑھیں گے روم کی ٹھیک ہے روم کا کیا مطلب آپ پہلے پڑھ کہہ ہوئے ہیں روم read only memory پی روم programmable read only memory دیکھیں روم read only memory یعنی کہ جس سے صرف read کر سکتے ہیں ہم لکھ نہیں سکتے لیکن پی روم جو ہے programmable read only memory اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس میں سے اس میں read بھی کر سکتے ہیں اور لکھ بھی سکتے ہیں یعنی کہ پروگرام بھی کر سکتے ہیں یعنی لکھ بھی سکتے ہیں وہ کیسے special devices کو استعمال کرتے ہوئے ٹھیک ہے ہم اس میں چینجنگ بھی کر سکتے ہیں اگر صرف روم کی بات کی جائے تو وہ just read only memory ہوتی ہے اس میں ہم چینجنگ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ programmable ہے تو programmable کا مطلب ہے کہ اس میں ہم پروگرام بھی کر سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں اس کے بعد پی ایل لے کیا ہوتا ہے programmable logic consist of programmable and array and programmable or array یہ دونوں پہ مشتمل ہوتا ہے یہ آپ کا mcq use تھا ٹھیک ہے کوئی اس تھا اس کو also known as field programmable ٹھیک ہے یہ بھی mcq use ہے یہ mcq use کے لئے حاصل ذرا تھوڑا سا میں نے highlight کیا باقی یہ کوئی زیادہ important نہیں ہے یہ جو شکل ہیں شکلی ہیں یہ آپ block diagram of peer ohm یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ آپ کو بنانے کے لئے نہیں آئیں گی یہ جسٹ یہ ہے کہ آپ کو پہچانے کے لئے دے دیا جائے گا اور وہ کہے گا کہ بتاؤ یہ کس کی ہے شکل ٹھیک ہے اس لحاظ سے آپ نے تھوڑا سا اس کو ذرا اپنے نظر سانی کر لینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ نے definition کر لینی ہے بس تقریبا یہی تھا اس میں اور ایک دیکھتا ہوں topic جو ہمارا جی پی ال identification اچھا یہ چیز دیکھیں اس کے identification کیسے کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ کا mc use ہے بڑا important یہ short question بھی بن سکتا ہے کہ یہ اس طرح سے آپ کو دیا جائے گا آپ نے بتانا ہے کہ یہ کیا کیا چیز ہے دیکھیں pal pal کا کیا مطلب programmable array logic ٹھیک ہے اس کے بعد ہے 10 اس کا مطلب کہ 10 اس میں inputs ہوں گے اور l کا مطلب ہے active low output اور aids جس میں outputs ہوں گے یہ input یہ output یہ active low اور یہ pl programmable array logic تو یہ آپ نے دیکھ لینا تھا تو یہ ہی تھا آج ہمارا lecture انشاءاللہ next lecture میں lecture number 20 کو discuss کریں گے اس میں جو important چیزیں ہیں صرف وہ discuss discuss کریں گے ملتے ہیں next lecture میں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا